اسلام علیکم آج ہم آئے ہیں ایک نیو ٹاپک کے ساتھ جو کہ ہے law of mass action اور derivation of expression for the equilibrium constant اور یہ chapter 9 ہے metric part 2 کا سب سے پہلے ہم اس میں law of mass action کو دیکھیں گے law of mass action کیا ہے اس کی statement کو دیکھیں گے اس کی statement کو سمجھنے سے پہلے ہمیں کچھ terms کے بارے میں پتا ہونا چاہیے جیسے کہ rate of reaction کیا ہے active mass کیا ہے rate of reaction کسی بھی reaction کی ہم speed کو کہتے ہیں کوئی بھی reaction جس speed سے چل رہا ہے جو بھی کسی reaction کی speed ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے rate of reaction ہے means ہم rate کسی بھی reaction کی speed کو کہتے ہیں second term ہم دیکھیں تو وہ ہے active mass active mass کیا ہے active mass یہ ہے کہ کسی بھی reaction میں کوئی بھی substance کسی بھی substance کا جو mass ہے وہ کتنا اس میں take part لے رہا ہے مطلب کہ اگر آپ فور اگزمپل کہ ہمارے پاس ایک اہم اگزمپل لے لیتے ہیں hydrogen plus iodine اگر ہمارے پاس یہ مل کر بنا رہے ہیں hydrogen iodide تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پہ hydrogen کتنے مول ہیں one مول ہیں one کو ہم لکھتے نہیں ہیں ہمارے پاس iodine کتنے مول ہیں وہ بھی one مول ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو مول ہیں مطلب کہ hydrogen کا کتنا mass reaction میں جو ہے وہ حصہ لے رہا ہے iodine کا کتنا mass جو ہے reaction میں حصہ لے رہا ہے تو وہ اس کا کیا ہوگا وہ اس کا active mass ہوگا کہ اس کا کتنا mass جو ہے وہ اس میں حصہ لے رہا ہے اس reaction میں for example اگر آپ دوسری طرح سے example لینا چاہیں تو آپ اگر آپ کے گھر میں جو ہے وہ چینی ہے آپ کے پاس وہ کتنی ہے وہ 8 kg ہے اور اس 8 kg sugar میں سے آپ جو ہے just 5 kg use کر رہے ہیں اور 3 kg جو ہے وہ store کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو 5 kg use ہو رہی ہے جو حصہ لے رہی ہے کھانا بنانے میں use ہونے میں تو وہ اس کا جو ہے وہ اس sugar کا active mass ہوگا ٹھیک ہے next ہم اب اس کی law of mass section کی statement پہ آ جاتے ہیں یہ statement جو ہے وہ کیا کہتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ statement سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 2 parts میں divide ہے سب سے پہلا part کیا ہے the rate at which a substance reacts is directly proportional to its active mass کہتے ہیں کہ جس پیڑ سے جو ہے وہ substance react کر رہا ہے جو substance کے react کرنے کی speed ہے وہ directly proportional ہوتی ہے اس کے active mass کے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ individual substances کی بات ہو رہی ہے individual substances جیسے کہ ہم نے یہ reaction پہلے سے لکھا ہوا ہے اس میں individual substances کون سے ہیں جیسے کہ hydrogen ہے اور iodine ہے تو یہ یہاں کیا ہیں یہ individual substances ہیں ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ اگر for example یہاں پہ hydrogen کے 1 mol ہے iodine کے 1 mol میں ہاں پہ 1 mol لگ دیتی ہوں hydrogen کے 1 mol iodine کے 1 mol ہیں تو کہتے ہیں کہ جس speed سے یہ hydrogen react کرے گا جس speed سے iodine react کرے گا وہ کس کے proportional ہوگا کہ ان کا active mass کتنا ہے for example hydrogen active mass 1 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جتنا زیادہ اس کا active mass ہوگا اتنی ہی جو ہے وہ react کرنی کی speed ہوگی ٹھیک ہے for example iodine ہے اس کا active mass بھی 1 ہے اور اس کی اس کا rate depend کرتا ہے کہ اس کا active mass کتنا ہے اس کا زیادہ active mass ہوگا اتنی زیادہ ہی اس کی کیا ہوگی speed ہوگی تو یہ کیا ہے جو اس کا first part ہے وہ individuals پر depend کی بات ہوگی ہے جتنا زیادہ جو ہے وہ کسی substance کا زیادہ ہے active mass زیادہ ہے اتنی ہی اس substance کی کیا ہوگی speed زیادہ ہوگی اچھا تو second portion میں جس کا second part ہے اس statement کا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ the rate at which the reaction proceeds is directly proportional to the product of active masses of the reactants اب اس میں جو ہے individual کی بات نہیں ہو رہی ہے اس میں substance کی individuals کی بات ہو رہی تھی اب اس میں کہ whole reaction کی بات ہو رہی ہے جو اس کا second part اس میں whole reaction کی بات ہو رہی ہے تو جو total reaction ہے اس کی speed وہ depend کرتی ہے تو total reaction ہے اس کی speed depend کرتی ہے total active mass total active mass یہ reactants ہیں hydrogen اور iodine یہ reactants ہیں تو total active mass ہوگا اس پورے reaction کی speed ہے ان دونوں کے total active mass پر depend کرے گی ٹھیک ہے تو یہ اس کی statement تھی next ہم دیکھتے ہیں کہ active mass ہے اس کو ہم represent کرتے ہیں active mass کو represent کرتے ہیں square brackets کے through اور اس کا unit ہے اس کو ہم لکھتے ہیں mole per dm cube اور اس کی جو ریپریزنٹ کرتا ہے concentration کو concentration کس کی ریپریزنٹ کرتا ہے reactants کی بھی اور product کی بھی اور اس کو ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں square bracket سے اور اس کا unit ہے mole per dm cube ہے اگر mole per dm cube slash کے بغیر لکھنا ہے تو 3 کے ساتھ minus آئے گا اور اگر ہم اس کیا تھا ایک کا نام تھا c m gulberg اور second scientist کا نام تھا p wage اور انہوں نے 1864 میں law of mass section کو introduce کیا تھا equilibrium state کو describe کرنے کے لئے next ہم derivation derive کرتے ہیں derivation ہم derive کرتے ہیں equilibrium constant کے لئے equilibrium constant کے لئے derivation derive کریں گے سب سے پہلے ہم consider کرتے ہیں ایک general reaction اس میں ہم لیتے ہیں دو reactants لیتے ہیں reactant a plus reactant b reactant a کے جو moles ہیں وہ کتنے moles ہیں a moles ہیں reactant b کے کتنے moles ہیں b moles ہیں react کرنے کے بعد ہمارے پاس جو product آئے گا وہ ہے c and d product c کے c moles ہیں number of moles c ہیں اور d کے number of moles کیا ہیں d ہیں next ہم دیکھتے ہیں law of mass section according in کا rate لکھیں تو وہ کس طرح سے لکھیں گے تو ہم لکھیں گے rate of forward reaction rate of forward reaction جو ہے جم forward reaction ہے وہ directly proportional ہے کس کے reactant a کے اور reactant b کی concentration کے concentration of reactant a and concentration of reactant b concentration میں نے آپ پہلے بتایا تھا پہلے کہ یہ concentration ہے ہم square bracket سے جو ہے وہ اس کو represent کرتے ہیں اور جو ان کے moles ہیں وہ ان کی کیا بن جائیں گی powers next step میں ہم کیا کریں گے rate of forward reaction کو شور میں کس رکھیں گے rf اب proportionality کا sign ہٹائیں گے تو کیا ہے is equal to kf kf کیا ہے equilibrium constant of forward reaction تو ہمارے پاس concentration b power b concentration a power a next ہم rate لکھیں گے کس کا backward reaction کا rate of reverse reaction backward reaction بھی ہم اس کو کہیں گے اور reverse reaction بھی کہیں گے یہ کس کی proportional ہے یہ proportional ہے concentration c concentration d اور اس کے جو moles ہیں من کی کیا بن جائیں گی powers بن جائیں گی rate of reverse reaction ہم اس کو ایسے لکھیں گے اس کی بھی proportionality کا sign جب ہم ہٹائیں گے تو یہاں پہ بھی constant آ جائے گا reverse کے لیے اور ہمارے پاس یہ same اسی دھرہ سے concentration brackets اور moles نیسٹ ایک ایسے ٹائم آتا ہے کہ forward reaction کا rate اور reverse reaction کا rate جو ہے ایک ٹائم پہ equal ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہم کس طرح سے لکھیں گے rate of forward reaction is equal to rate of reverse reaction اور یہ state ہے equilibrium state کہلاتی ہے rate of forward reaction is equal to rate of reverse reaction اب rate of forward reaction جو ہے ہم یہاں سے رہیں گے اس کی جگہ اس کی value put کریں گے rf is equal to kf concentration a concentration b is equal to rate of reverse reaction یہ value ہم لگ دیں گے ٹھیک ہے next ہم کیا کرنا ہے اس کو ہم rearrange کرنا ہے جب ہم اس کو rearrange کریں گے تو دیکھیں rate of forward reaction یہ جو value ہے reverse reaction کا constant ہے یہاں پہ multiply ہو رہا ہے یہاں پہ کیا ہو جائے گا divide ہو جائے گا is equal to ہمارے پاس یہ value یہاں پہ اسی طرح سے یہ بھی multiply ہو رہی ہے یہاں کی کیا ہو جائے گی divide ہو جائے گی اب ہمارے پاس یہ جو ratio آیا ہے rate of forward reaction over rate of reverse reaction کا یہ کس کے equal ہوتا ہے یہ equal ہوتا ہے ایک اور constant کے جس کو کہتے ہیں kc اور یہ kc کیا ہے kc اس کو کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے equilibrium constant جو کہ ہم نے derive کر نا تھا kc کیا ہے equilibrium constant ہے جو ہم نے derive کر نا تھا اور kc کے بارے میں ہم دیکھیں تو یہ کیا ہے اس کو ہم indicate کر تے ہیں concentration اگر ہم دیکھیں تو پہلے بھی میں جس طرح آپ بتا چکی ہم کس ریپیزنٹ کرتے ہیں square bracket سے اور اس کا unit ہے وہ بھی کیا ہے mole per dm cube آپ کہتے ہیں کہ یہ equilibrium constant ہے اگر ہم اس کو define کر نا چاہیں تو یہ کیا ہوتا ہے یہ kc ratio ہوتا ہے کس کا concentration of concentration کام bracket سے جو ہے وہ represent کریں گے concentration of product over reactant ٹھیک ہے اور اس میں کہتے ہیں کہ concentration یہ ratio ہوتا ہے کس کا product of concentration product of concentration of concentration of products to the product of concentration of the reactants اور each raised to the power equal to the coefficient in the balanced chemical equation کہتے ہیں جو balanced chemical equation میں جو ایسی کوفیشنٹ یہ ساتھ میں جو بنے لکھے small a small b small c small d یہ ان کے coefficients ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ان کی کیا بن جاتی ہیں powers بن جاتی ہیں جیسے کہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ product over reactant equal ہے اور ساتھ میں ان کے coefficients جو جو اگلی ویڈیو میں آتے ہیں ایک نیو ٹاپک کے ساتھ نیو ٹاپک کے ساتھ ای ہوپ یہ لگشہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا آج کے لیے اتنا ہی اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیگا اللہ حافظ